بگ بوز فیم پریہ ملک آج ویشاری نگر استیترازستان ٹائمس ٹوڈیو میں ہے ان کے ساتھ بالی ووڈ ڈائریکٹر احمد قبی شادان بھی تھی رازستان ٹائمس کے ڈائریکٹر حکم سنگھ سے خاوت اور پروندر چودری نے پریہ ملک کا فولوہ گلدستہ بھیٹ کر سواگت کیا پریہ ملک نے رازستان ٹائمس سے خاص ملاقات کے دوران جاپور سہر کی خوبصورتی کی دل کھول تعریف کی جاپور کی خوبصورتی پر انہوں نے قویتہ کی دو پنکتیاں بھی گنگو لائیں پریہ ملک خود میڈیا جگہ سے جڑی ہوئی ہے پریہ ملک نے رازستان ٹائمس سے باتشیت میں بتایا کس طرح انہوں نے دہرادون سے بگ بوز تک کا سفر تیہ کیا باتشیت کے دوران انہوں نے رازستان ٹائمس کے نیوز پورٹل اور یوٹیوب چینل کی بھی کھل کر پرسند سکی اور کہا کہ آنے والا سمیہ رازستان ٹائمس کا ہوگا ملاقات کے بعد پریہ ملک نے رازستان ٹائمس کے سٹاپ سے بھی ملاقات کی یہاں کے سٹاپ سے ملکے پریہ ملک نے پرسندہ پیکٹ کی ملاقات کے بعد انہوں نے رازستان ٹائمس کا نیوز پورٹل دیکھا اور اس کی مکت کند سے پرسندسہ کی نمشنا آپ دیکھ رہے ہیں رازستان ٹائمس اور آج ہم روبارو ہوں گے بگ بھوس نائیں کی پرتی ہوگی پریہ ملک سے مم اپکا بہت بہت سواغت ہے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں مم میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو Pink City جاپور کیسا لگا مجھے جاپور بہت پسند ہے کیونکی ایک ایسا شہر ہے جس میں آپ کو modern اور traditional دونوں دیکھنے کو ملتا ہے اور چھوٹے 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 بھی جو امارتیں ہیں وہ بھی اتنی سندر ہیں وہ اتنی خوبصورتی سے بنائے گئے ہیں so I'm a big fan of Jaipur مہم آپ دہرادون میں پلے بڑے ہیں چھے دہرادون میں رہے ہیں اور مہم دہرادون سے ایک بہت بڑے ریالٹی شو چھے بگ باست میں مہم کیسا رہا آپ کا یہ سفر کافی رومانشک اور کافی انترسٹنگ سفر رہا ایک چھوٹے شہر سے سیدھے بڑے پردے پہ آنا was a dream come true اور یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے کہ یاد رکھنے کی کہ آپ چاہے کہیں پہ بھی بون ہوئے ہیں کہیں پہ بھی پلے بڑے ہیں کہیں کوئی روک نہیں ہے کوئی سیما نہیں ہے آپ کی کہ آپ کہاں جا سکتے ہیں میں نے جب Big Brother Australia کیا تھا تو Australian National Television پہ اگدم سے راجپور روڈ کے رہنے والی لڑکی اگدم سے Australia کے ٹی وی پہ آئی تھی تو کافی سریل تھا لیکن اس سے یہی پتا چلا کہ آپ جو سوچتے ہیں سمجھتے ہیں جو آپ ہیں وہ ہو سکتا ہے no matter آپ کہاں سے ہیں مہم آپ ایک teacher بھی ہے ایک married woman بھی ہے اور اس کے علاوے ایک salib بھی ہے تو مہم یہ کیسے manage کرتی آپ یہ سب I think ایک عورت ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو سب کچھ manage کرنا آ جاتا ہے آپ ایک ماں بھی ہوتے ہیں ایک بیوی بھی ہوتے ہیں بہن ہوتے ہیں ایک وائف ہوتے ہیں ہوم میکر ہوتے ہیں تو ایک چیز میں نے اپنے بارے میں ریالائز کی ہے کہ میں صرف ایک کام کر کے خوش نہیں رہتی مجھے کافی چیزیں کرنا پسند ہیں ایک باری میں and I have always been that person تو تھوڑا سا management skills اپنے آپ کو ایک باکس میں نہ رکھنا کہ ٹھیک ہے میں اگر ایکٹنگ کر رہی ہوں ابھی ٹی وی شو میرا جو بھی چل رہا کی کہ اگر میں ابھی ٹی وی شو کر رہی ہوں تو میں اور کچھ نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی تو میں باکی کی چیزیں بھی ہمیشہ اپنی رکھتی ہوں مہم ہم نے سنا کہ آپ ایک بہت اچھی پویٹری بھی لکھتی ہیں اور آپ نے کافی اوارٹس بھی لیا ہے تو مہم آپ ہمارے ویورز کے لیے ہمارے جاپور کے لیے کچھ چار لائنے سنانا چاہیں گے یہ کافی difficult situation میں ڈال دیا آپ نے مجھے میں پویٹری کرتی تھی ابھی بھی تھوڑا بہت spoken word کا کام میں کرتی ہوں روشن آباس کی ایک کمپنی ہے ان کے ساتھ جاپور کے بارے میں چند لائنے چند لائنے کافی آپ نے مجھے دوویدا میں ڈال دیا ہے چاہے شام ہو سہر جاپور ہے ایک ایسا شہر جہاں آپ کو ملتی ہیں چیزیں کرنے کو چاہے شام ہو یا سہر بہت خوب سکتا ہے میں آپ رادستان ٹائمز کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ای تینک ایک اچھا انشیٹیو ہے میں ہمیشہ سے کافی بڑی سپورٹر رہی ہوں کسی بھی ریجنل انشیٹیو کے لیے تو ایک ایسا چینل جو ڈیڈیکیٹڈ ہو اپنے ایریا کی نیوز پہ اور باقی کی نیوز کو بھی ایک بہت ہی اچھا سٹارٹ اپ ہے ایک بہت ہی اچھا انشیٹیو ہے راجستان ایک ایسی سٹیٹ ہے جس میں اتنا کچھ ہے دکھانے کے لیے اتنا کلچر اتنی آرٹ اور اتنا ٹالنت بھرا پڑا ہے سو ایم بری گلید کی آپ لوگوں نے ایسیٹ کیا ہے اور ایشیو جب کل پہ مہم آپ فیشن کے معاملی میں جانی جاتی ہے مطلب ڈیویڈیا میں ہم دیکھتے رہتے ہیں آپ کے پیچرز آپ کا لوگ آپ کا درسنگ سنس مہم بہت شاندار ہوتا ہے مہم آپ بہت سب آپ اپنے کیسے مطلب کیسے مانیج کرتے ہیں کیا رہتا ہے آپ کا سٹائل؟ I believe in a lot of individualism اپنا خود کا ویaktیتف ہونا بہت ضروری ہے blindly follow نہ کریں کہ اچھا یہ ابھی trend میں چل رہے ہیں انار کلی تو میں صرف انار کلی پہنوں گی مجھے بندی پہننے کا بہت شوق ہے میں چاہے ویسٹن ہو چاہے انڈین ہو اس کے ساتھ بندی ہمیشہ پہنتے ہو تو I think fashion کا سب سے بڑا منتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو جانیے جو آپ کو پسند ہے وہ بھلے ہی دوسروں کو پسند ہو یا نا پسند ہو who cares لیکن اگر آپ کو پسند ہے تو you will always be a fashionista because you are creating a trend you are not following one میں بگ بوز جیسے بڑے شو میں جانے کے بعد میں آپ کی لائف کتنی چینج ہوئی Big Boss سے کھایف کافی چینج ہوئی I'll be honest India میں میرا launch pad تھا اس سے پہلے جتنے بھی contestants تھے میرے والے سیزن میں وہ سب کہیں آکہیں ٹی وی اور فلموں سے جڑے ہوئے تھے وہ دس تس پندرہ پندرہ سال سے انڈسٹری میں تھے ایک میں ہی تھی سیزن 9 میں جس کو انڈیا میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا اور اب سب جانتے ہیں کافی لوگ جانتے ہیں تو کافی پروت ساہر ملا لوگوں سے کافی کام ملا شو کے بعد اور ایک ہمیشہ پریہ ملک فروم بگ بوز میں رہوں گی کیونکہ یہ شو ہی ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ ٹاگ آپ کے پاس رہتا ہے لیکن of course it has changed things a lot آگے آپ پہ depend کرتا ہے ایک بگ بوز آپ کو پلاتفارم دے دیتا ہے اس کے بعد آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ اسے آگے کیسے لے کے جائیں اور اب بگ بوز آم آدمی کے لئے کھل گیا ہے پچھلے سیزن was the first season جس میں آم آدمی تھے تو اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ یاد رکھئے اگر آپ کبھی شو پہ جاتے ہیں یا جانے کی چاہ رکھتے ہیں شو آپ کو صرف ایک پلاتفارم دے سکتا ہے اس کے آگے پلاتفارم سے گاڑی آپ کیسے بڑھاتے ہیں وہ آپ کے ہی ہاتھ میں ہے مہم آپ کی فیچر پلاننگ کیا ہے آگے جی ابھی میرا ایک ٹی وی شو چل رہا ہے کالرز پہ اور اس کے بعد ایک اور میرا شو شروع ہونے والا ہے ابھی mid september میں دسکوری کا ایک نیا چینل لہ رہا ہے ان کے ساتھ ایک فیچر فلم شاید میں کروں لیکن ابھی میرا کچھ شور نہیں ہے اور ہندوستان ٹائمز کے ساتھ ایک کولم لکھنا میں نے شروع کیا ہے جس کا نام ہے تن کی بات which is based on women's issues in india تو یہ سب ابھی ہے کٹی میں اور بھی آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے مطلب آپ کا سب سے بڑا ڈریم کیا ہے کہ ان کی فیچر آپ کو یہ کرنا ہی ہے مطلب کسی فلم سٹار کے ساتھ ایک اچھی مووی ایسا ایم نہیں ہے کہ کسی فلم سٹار کے ساتھ ایک اچھی مووی ایسا ایم ہے کہ کوئی اور فلم سٹار چاہے کہ ہاں میں پھریا کے ساتھ کام پرنا چاہتا ہوں مطلب آپ کا ساتھ کام پرنا چاہتا ہے